اس سمیت پر جب ایسا فقت آ جائے اور کوئی بھی آپ کی مدد نہ کرے تو آپ اندر اندر اس پرم کتاب پرماتما کا میرا نام تو تُوزیدہ سے اس قرائے کے مکان کا اور میں سارے ہندوستان میں جے گردیو نام کا پرچار کرتا ہوں وہ اس پرماتما کا بھگوان کا ہی سر کا برم کا اور آترہ میں ایک چھوٹا سا مترا ہوئی مترا جو دلی کے پات میں جہاں قسم اگوان کا جنم ہوا تھا وہیں پر آترہ میں تینوں پرچے آپ کو دے دیئے جب یہ سمیت آپ کا آ جائے جانے کا کوئی بھی سائطہ نہ کرے تو اندر اندر جے گردی جے گردی جے گردی جے گردی کیا بولو گے بولو کیا بولو گے جے گردے جے گردے جے گردے جے گردے جو تو بولو جب آپ جے گردے بولو گے تو میں آپ کو ملوں گا میں آپ کی مدد کروں گا میں سچا آپ کا سیبت ہوں میں تو کوئی مہاتمہ نہیں میں کوئی بھگوان بھی نہیں ہوں میں آپ کا سیبت ہوں میں اس سمیں آپ کی مدد کروں گا لیکن میری جڑی جب آپ یاد کرو گے تھا جب جے گردے بولو گے تو میں ملوں گا میں آپ کیوں سمیں مصیبت میں تکلیف میں پیڑا میں جاتے وقت جب کوئی بھی سائتہ نہیں کرے گا میں کروں گا لیکن آپ کو جیہ گردیو ستھ کیا ہوا پکایا ہوا یہ نام آپ کو اچھارن کرنا پڑے گا یہ اسی پرمپتہ کا نام ہے کیونکہ بسنو بھگوان کے ایک ہزار نام تھا اور فرماتما کے انتوں نام تمہارے سبھی سہستروں میں لکھا ہوا فریض بات سنی اب تم جیہ گردیو نام کی پرچھا کیسے کرو گے تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اور بے ہوس ہو جائے دبا بھی تھی انجیکشن بھی دیا لیکن ہوس میں نہیں آیا تو ہماری پاس جراسی جڑی یاد رکھنا اس کے کان پر مو لگا کر دس بار جے گردیو بھگوان کا نام بولو جے گردیو بھگوان کا نام بولو جے گردیو بھگوان کا نام جب تم دسوں بار بولو گے تو دیرے سے وہ آگ کھل دے گا ہوس میں آ جائے جب ہوس میں آ جائے آپ کو پہچاننے لگے تو اس سے پوچھنا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ جے گردیو بھگوان کا نام بولا تو تم نے کسی آدمی کو دیکھا ہے کسی منصف کو دیکھا تو وہ ہی بتائے کہ کس کو دیکھا کیسا تھا تم اس کو اچھی طرح سے ہر طرح سے پریچھا لیکن جب تم کچھ پریچھا کرو گے نہیں اس کو سمجھو گے نہیں تو پھر بڑا مسکر ہوگا ہم تو کچھ دینا چاہتے ہیں سعیوگ میں دگو بچیو آثرباد کو یہاں لے کے جاؤ جس کو مسلمان کہتے ہیں دعا کسان برکت لے کر کے دعا دے کر آثرباد لے کر جائیں اور کھیتوں میں جواناج وہ ہیں تو لینا نہیں چاہو گے تو کیسے کام چلے گا لینا آپ کو آتا نہیں دے لیا جاتا ہم تو بہت چیز ٹھیکتے ہیں لوگوں کو ٹھیک دیتے ہیں ان کا صرف ٹھوک کر صرف ہاتھ مار کر کے دے جاتے ہیں تم کو معلوم نہیں کہ کس طرح سے دیتے ہیں اور کس طرح سے پہنچاتے ہیں آواز سے پہنچا دیتے ہیں کچھ کرم کرا کر پہنچا دیتے ہیں محسنوں کے پاس دینے کے بہت سراب سے وہ تو آپ کو دینے ہی چاہتے ہیں ہر تقریب میں اس لیے بڑی بڑی دیش میں بھی روتیاں ہوئی ہیں اس میں کوئی سندے نہیں